بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محب دیکھ رہے ہیں منیب فاروق افیشل یوٹیوب چینل اور میرا نام منیب فاروق ہے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریش صاحب گرفتار ہو گئے ہیں اب شاہ محمود قریش صاحب کی گرفتاری ہمارے وہ دوست جن کو نہیں پتا کہ سلسلے میں ہوئی ہے دیکھئے سائفر کا وہ معاملہ سائفر ایک حقیقت تھی لیکن سائفر کے اوپر جو بیانیاں عمران خان نے بنایا وہ جھوٹ پر مبڑی تھا عمران خان کے خلاف آلریڈی ایف آئی اے کے انصداد دہشتگردی ونگ میں مقدمہ درج ہو چکا ہے اور افیشل سیکر اٹیکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا ہے کہا یہ جاتا ہے متضاد خبریں ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں فوجی عدالتوں میں معاملہ جائے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ معاملہ عام روایتی جو ماکستان کی عدالتیں ان میں ہوگا شاہ محمود قریش صاحب کی گرفتاری دو تین وجوہات کی وجہ سے بہت اہم ہے ایک یہ کہ شاہ محمود قریش صاحب کی گرفتاری اس لیے بھی اہم ہے کہ شاہ محمود قریش صاحب کو جب کچھ عرصہ پہلے زمانت پر ریلیز کیا گیا اور شاہ محمود قریش صاحب کی عمران خان کی گرفتاری سے پہلے دو ملاقاتیں ہوئی تھی عمران خان صاحب سے اور کچھ ملاقاتیں ایسی تھی جو ریپورٹ نہیں ہوئی کہا جاتا ہے ایک ملاقات خاصی تلخ بھی تھی شام عمود قریش صاحب کو جو ارینجمنٹ کرانے کے لیے کہا گیا تھا وہ ارینجمنٹ یہی تھا کہ شام عمود قریش صاحب کسی طرح سے اس معاملے پر قائل کر پائیں تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کو کہ وہ سائیڈ پر ہو جائیں اور تحریک انصاف بیسیت ایک جماعت اگر پروسپر کرنا چاہتی ہے اپنا ووٹ بینک ٹیپ کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے آگے چل سکتی ہے لیکن عمران خان نے شام عمود قریش صاحب کی گفتگو نہیں مانی یاد رہے کہ شام عمود قریش صاحب کو یہ تھوڑا سا ٹائم دیا گیا تھا لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے شام عمود قریش صاحب کا ایک ایشو یہ ہے کہ وہ بے شک ایک پرانے سیاستدان ہے لیکن ان کا بھی جو ووٹ بینک ہے وہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بان چکا ہے اس کی جو مجارٹی ہے انہوں نے لا محالہ تحریک انصاف کو ہی سپورٹ کرنا ہے عمران خان کو ہی سپورٹ کرنا ہے وہ عمران خان کو ریلیز کرانے کے لیے ریسپائٹ دلوانے کے لیے میں نے آپ کو گزشتہ ویلوگ میں کہا تھا کہ انٹرنیشنلی کچھ بھی نہیں ہو رہا کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح پاکستان سے جو نیگر ایمبیسیڈرز ہیں جو مختلف ممالک کے ان سے گفتگو کی جائے ان کو قائل کیا جائے کہ عمران خان کے لیے کوئی گنجائش نکالیں انٹرنیشنلی کو پریشر کریٹ کریں تاکہ عمران خان کو پاکستان کے اندر کوئی گنجائش نکلے اور عمران خان کو کہیں ملک سے باہر نکالا جا سکے اب کیا کوئی یہ غلطی کرے گا کہ عمران خان کو ملک سے باہر جانے دے اگر ریاست نے یہ کام کرنا ہے تو ریاست کو کرنے سے پہلے یہ اس لیے سوچنا ہوگا کہ اگر شام عمران خان صاحب باہر نکل گئے اور ان کو کسی طرح کے رینجمنٹ کے طرح بات جانے دیا گیا تو عمران خان کی تو جو پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں وہ عمران خان کے بہت بڑی تعداد ہیں ان کے اور عمران خان باہر بیٹھ کے جو مرضی بیانیاں بنائیں جتنی مرضی تقاریر کریں تمام دنیاوں نے دیکھے گی تو کیا عمران خان کو یہ موقع دیا جائے گا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی انہیں کرنے دے گا کیونکہ یہ ایسی بات جا کہ جو کہ فیکٹ بیسٹ ہے اور اس کے اوپر آلریڈی بہت سے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے اب اہم بات یہ ہے کہ شام عمران خان صاحب کو ایک تو یہ کہ وہ جس معاہدے کے تحت بات کی گئی تھی ان کو نہیں لانے دیا ہے ان کو وہ کرا نہیں سکے عمران خان کو پیچھے سائیڈ لائن وہ کر نہیں سکے اور ان کی مجبوری بھی تھی اگر وہ کر دیتے تو کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر شاہ محمود قریش صاحب سے کنیکٹ کر نہیں سکتا ووٹر کنیکٹ صرف عمران خان کے ساتھ ہے اب یاد ہوگا آپ کو کہ بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں اور ایک آڈیو بھی سامنے جو آئی تھی جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سائیفر آ گیا تو ہم نے اس کو لیٹس پلی بھی دیت اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا کیسے ہے اس کے اوپر بیانیاں کیسے بنانا ہے اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے اس میں آڈیو جو آئی اس میں آڈیو آزم خان صاحب کی تھی یاد رہے کہ آزم خان صاحب پہلے ایک تحویل میں رہے پھر وہ سرفس ہوئے پھر ان کا مریسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کیا گیا ایک ایسا سٹیٹمنٹ جس کے انہوں نے باقاعدہ طور پر اون کیا اس کی ایویڈنشل ویلیو کیا ہے اس کی قانونی ویلیو کیا ہے وہ تو خیر عدالت میں جا کے پتا چلے گی لیکن انہوں نے بہت سے لوگوں کو امپلیکیٹ کیا اس کے اندر اور جو ہوش ربا انگشافات انہوں نے اپنے اس بیانیے کے اندر کیے کچھ ایسی باتیں جو کہ تمام ایسی بھی ہیں جو کہ شاید ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے اس کی بیسس پر شام عمود قریش صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شام عمود قریش صاحب بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے عمران خان ذمہ دار تھے یاد رہے کہ شام عمود قریش صاحب تو فورن منسٹر تھے اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ملک کے فورن منسٹر رہے ہیں اور جو لوگ شام عمود قریش صاحب کو جانتے ہیں وہ ان کی سیاسی بصیرت سے بھی واقف ہیں کہ شام عمود قریش صاحب ذہین آدمی ہیں وہ آنکھیں بند کر کے کسی بھی ایسے بیانیے کو نہیں ٹو کر سکتے یا نہیں فالو کر سکتے جس کے اندر بالکل ہی اگر دیکھا جائے تو سو فیصد جھوٹ بڑا ہو اب باقی لوگ جن کو رگڑا لگا جس میں شہباز گل ہیں جس میں فواد چودری صاحب ہیں اب شہباز گل صاحب جب ان کو اٹھایا گیا اور جس طرح سے ان کے ساتھ تشدد ہوا اور جو ان کے اوپر ہوا وہ ظاہری بات ہے پھر وہ بیپر جب اس طرح کے انہوں نے دیئے تو پھر پرابلم انہوں نے اپنے لیے کریئٹ کیا فواد چودری صاحب جب یہ کہتے پھرتے تھے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست بانج ہے اور کسی کو موہ کو خون لگا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے ان چیزوں کی ریپریکشنز ہوتی ہیں ان کے کونسیکونسز ہوتے ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کو فیس کرنے پڑے شہباز گل صاحب پر تشدد ہوا فواد چودری صاحب کو بڑا ہمیلیئٹ کیا گیا ان پر بھی تشدد ہوا آزم خان کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی ٹھیک ٹھاک رفعب کیا گیا ظاہری بات ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں تو کم از کم ان کے کہنے پر ہو رہا تھا بعد میں جو لوگ یہ کہتے رہے اور بیانیاں بناتے رہے وہ بھی یہ بات کہتے اور مجبور تھے کہنے پہ اب وہ عمران خان کو خوش کرنے پر مجبور تھے کس وجہ سے یہ کہتے تھے لیکن کہتے رہے اب اس کا ریزلٹ کیا نکلا ریزلٹ اس کا یہ نکلا ہے کہ ہر کوئی پرابلم میں ہے تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو تو کوئی ایشو نہیں ہوگا وہ ان کی آرینجمنٹ ہو گیا ہے اور وہ انہوں نے کہہ دیا ہے بتا دیا ہے کہ نہیں جی میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے انٹی فوج نیرٹیف سے یا نو مہی کے معاملات سے تو میرا تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن نگران حکومت میں یاد رہے نگران حکومت میں شاہ محمود قریشی صاحب کا گرفتار ہونا یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے یہ انڈیکیٹ یہ کرتا ہے کہ نگران حکومت جو پہلے حکومت گئی ہے شہباز شریف صاحب کی زیادہ سختی میں سے پیش آئے گی کوئی معافی نہیں ہوگی اور مکمل طور پر کیونکہ سیاسی شخصیت تو کوئی نہیں ہے ملدہ بن تمام ایک ٹیکنوکریٹ سا سیٹ اپ ہے سیمی پولٹیکل سیٹ اپ ہے مکمل طور پر گرفت ہے اس کے اوپر پاکستان کی ریاستی داروں کی یا مقتدر حلقوں کی تو اس کے اندر جو بھی جو لوگ نو مئی کے اندر انوالڈ بلواستہ بلاواستہ یا جو عمران خان کی اس ایجنڈے کو فالو بھی کرتے ہیں ان کو نہیں بخشا جائے گا یہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی دوپیر کو اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ عمران خانی چیرمن ہے پارٹی کے اور وہی رہیں گے اور سب کچھ وہی ہوگا تو اس سے پرابلم کریٹ ہوا ہے اس سے ایک ایشو ہوا ہے لہٰذا اب اس نے ایک پرابلم کریٹ شاہ محمود قریشی کے لیے بھی کر دیا ہے ساتھ ہی میں آگے چلتا ہوں اب شاہ محمود قریشی صاحب کو تو پرابلم ہوں گے اور وہ پرابلم ان کے چلیں گے ساتھ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی پتہ نہیں ہے الیکشنز کا مسلم لیگ نون احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں نوے دن میں ہو ایک سو نوے دن میں ہو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے واہ یعنی کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے ساماؤ کہ الیکشن ڈلے بھی ہو جائیں تو اچھی بات ہے وہ اس لیے کہ جو اتنا کبھڑا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک کا کسی طرح سے وہ واپس آ جائے کسی طرح سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ نگران حکومت نے بڑا بڑا غرق کر دیا دیکھیں انہوں نے مہنگائی اتنی کر دی کیا لوگ بھول جائیں گے یا لوگ بھول سکتے ہیں بے شک مسلم لیگ نون نے غلط فیصلے نہ کیے ہو مجبوری ہو آئی ہے اگر عمران خان کے دور میں بھی تو عوام عمران خان کو زمدار ٹھہراتی تھی ان کی حکومت کو زمدار ٹھہراتی تھی اسی طرح شہباد صریف صاحب کی حکومت کو زمدار ٹھہراتی تھی نگران حکومت کو کوئی کچھ کیا کہے گا یہ تو نگران حکومت ہے یہ تو الیکٹڈ حکومت ہی نہیں ہے اس کے اندر سختی بھی ہوگی کڑا ٹھک ٹھاک دڑلے بھلا اتصاب ہوگا مہنگائی بھی ٹکا کے ہوگی یعنی کہ مجھے اور آپ کو لکھ سمجھ جائے گی ج جس طرح سے بجلی کا ٹیرف بھی اوپر جا رہا ہے اور مسلملی گنون کو تو کوئی فرق نہیں پڑھا کہ الیکشن کب ہوں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ الیکشن اگر مقصود ہوا کہ یہ اور آگے لے کے جانے ہیں تو اور آگے بھی جا سکتے ہیں کہتے یہی ہیں مسلملی گنون کے ہمارے بہت سے دوست کہ فروری سے آگے نہیں جا سکتے مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے فروری سے آگے نہیں جا سکتے تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ پھر یہ لٹکتی تل دوار ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں یہ ایسی چلتا رہے گا سلسلہ اس میں کوئی ریسپائٹ نہیں آئے گی جہاں تک صدر صاحب کی بات ہے صدر صاحب نیا جب تک الیکٹورل کالج نہیں آئے گا تو صدر صاحب بھی اپنی کرسی پر رہیں گے یہ تو آئینیسی ایک پوزیشن ہے ان کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا وہ بھی کچھ نہیں بتا سکتے اور صدر صاحب سے ویسے عمران خان صاحب نراز بھی ہیں وہ اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صدر کے پاس تو پاور ہوتی ہے بھئی وہ تو سزا معاف کر سکتا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے تو صدر صاحب کو یہ کرنا چاہیے یہ جو اکتوشہ خانہ کے اندر ہوا ہے صدر صاحب یہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے لیکن اس کے اندر کچھ قانونی معاملات ہیں صدر صاحب کو ملنا چاہیے عمران خان صاحب پر لیکن اس پر بھی کوئی غریب بات ہے صدر صاحب کیسے جا سکتے ہیں بھئی وہ کاغذوں میں ہی صحیح لیکن ہیڈ آف دی سٹیٹ تو ہیں صدر پاکستان ہیں سپریم کمانڈر آف آرم فورسز ہیں وہ کیسے جا سکتے ہیں اپنے قائد جناب عمران خان کو ملنے کے لیے جیل میں مشکل حالات پی ایم ایل این کو ان کو مزہ آ رہا ہے شاید کہ ٹھیک ہے بھئی ہو جائے الیکشن ڈیلے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی انہیں کہا اگلے مینے شباز شریف صاحب نے کہا وہ واپس سے شیفت آ رہے ہیں ابھی اس ویلوگ کو بنانے تک جو میں بات کر پایا ہوں بہت سے لوگوں سے کوئی کلیریٹی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کا پ رہی ہوئی ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو اس وقت صورتحال کیا ہوگی کیا میاں نواز شریف صاحب کو صرف اسی وقت آنا ہے جب سرٹن ہو کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ ہے یا اس سے پہلے انہیں آ جانا چاہیتا ہے ابھی تو اس بات پر بھی بحث ہو رہی ہے لہٰذا وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے اہم نقطہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ناراض ہیں اور وہ ناراض کسے ہیں وہ ناراض چند جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں مقدر حلقے ہیں ان سے ہیں کچھ سختی کا الیمنٹ نظر آ رہا ہے فوری طور پر بہت سے افسران تبدیل ہوئے ہیں بہت سے اہم عدو پر جو لگے ہوئے تھے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کو ہٹایا گیا ہے اور جو جس طرح سے صورتحال بن رہی ہے یہ اس سے کیا انڈیکیشن ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پر خوش نہیں ہے جو ہو رہا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس بات کا احساس پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی ہے ان کو اس بات کا بھی احس احساس ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی جو منوپلی ہے یا جو ان کی ہیجمنی ہے پورے سندھ کے اوپر کہ وہ الیکٹورلی بڑے سٹرونگ ہے اس کو بھی شاید توڑنے کی کوشش کی جائے اگلے انتخابات سے پہلے وہ کس طریقے سے ہوگا کیسے ہوگا وہ تو آپ کو پتا ہے پھر ریاست کی ٹیکس بک تو ایک ہی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے ہوگا یہ بھی ورک آؤٹ ہونا مشکل ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ناراض ہیں اسی طرح پاکستان مسلملی کے ہمارے ان کے دوست ہمارے کنفیوزڈ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے لیے کچھ اچھا نہیں ہو رہا یاد رکھئے شام عمود قریش صاحب کی آج گرفتاری دوپیر کی پریس کانفرنس شام کی گرفتاری اسے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ no nonsense will be tolerated بالکل absolutely جو ایک clear message ہے وہ یہ ہے آج کا vlog آپ نے دیکھا اس کو like subscribe share کیجئے گا بہت شکریہ